السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی پاورفل آیت کریمہ کی فضیلت اور اس کی برکت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں قرآن کریم کی آیت بہت عجیم ترین آیت ہے حدیث میں اس کے بڑے فضائل وبرکات مجکور ہیں مشند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے افضل آیت فرمایا ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی ابن قعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں کونسی آیت سب سے عظیم ہے یعنی بڑی ہے تو حضرت عبی ابن قعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آیت القرصی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشدیق کرتے ہوئے فرمایا اے ابو المنجر تمہیں علم مبارک ہو ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں عجیم تر آیت کونسی ہے فرمایا آیت القرصی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآنی آیتوں کی سردار ہے وہ جس گھر میں پڑھی جاوے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے نصی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لئے سوائی موت کے دوسری کوئی رکاوٹ نہیں ہے یعنی موت کے بعد فوراں وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا وہ دوسری نماز کے آنے تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا تو حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آیت القرصی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لینا چاہیے اور دن رات میں کسی ایک وقت گھر میں بھی پڑھ لینا چاہیے اچھا یہ ہے کہ سوتے وقت آیت القرصی بھی پڑھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ براکاتہ